اسلام علیکم جو نیکسٹ جو ممبر ہے فیملی رینیو نیوکلیسی کا ہوئے وہ ہوئے وہ ہے لارکسپر لارکسپر کا جو ورڈ ہے وہ آیا کہاں سے ہے لارک جو ہے وہ ہمارے پاس ایک برڈ ہے جسے ہم لوگ لارک برڈ بولتے ہیں اس کے جو فیدرز ہیں وہ اس پھول کے شیپ کی اس کے جو فلورز ہیں اس پلانٹ کے وہ اس فیدرز کے شیپ کے ہیں تب ہی ہم لوگ اس جو پلانٹ کو کیا بولتے ہیں لارکسپر بھی بولتے ہیں اب اس کے جو اور اس میں کتنے ممبرز ہیں 300 اس کی سپیشیز ہیں اس کا جو بیولوجیکل لیم ہے وہ کیا ہے وہ ہے کونسولیدہ اجیکس دیلفینیم اجیکس یہ جو لرکس پر ہے اس کا جو فلور کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے ریزیمس ریزیم پیٹرن ہے ریزیم پیٹرن مطلب جو نیو فلورز ہیں وہ کہاں پہ لگتے ہیں ٹپ پہ نیچے اور نیو فلور جو ہے وہ اوپر ٹپ پہ اگلتے ہیں تب اس کو ریزمیس انفلوریسنس بولتے ہیں اب اس کا جو بیولجیکل نیم ہے کونسولیڈا اجیکس کونسولیڈا اس کو ورڈ کہاں سے نکلا ہے کونسولیڈا مطلب پلانٹس پاور آف کونسولیڈیٹنگ وونڈز کونسولیڈیٹنگ کا مطلب مضبوط کرنا مطلب کہ یہ پلانٹ جو ہے کونسولیڈا اجیکس وونڈ کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز ہوتا تھا تب اس کو کونسولیڈیٹنگ وونڈ سے ہی پھر اس کا ورڈ کیا نکلا کونسولیڈا اجیکس کا ورڈ جو ہے پھر ہم لوگ یوز کرتے گئے اور اس کا نام بھی کونسولیڈا اجیکس پڑ گیا ڈیلفینیم اجیکس اس کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ جب اس کے نیو جو برڈز ہیں فلور کے جو نیو برڈز وہ جب نکلتے تھے اور وہ جب کھلتے تھے تو اس کی جو شیپ تھی وہ بالکل ڈولفن کی طرف دکھتی تھی تب اس کو ڈیلفینیم اجیکس بھی بولتے ہیں اب اس کے جو کومن نیم ہے وہ کیا ہے اس کو روکٹ لاکس پر بھی بولتے ہیں ڈاؤٹفل نائٹس پر بھی بولتے ہیں کونسولیڈا امبیگوہ ڈیلفینیم امبیگم بھی بولتے ہیں روکٹ لاکس پر اس کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ اس کی جو شیپ ہے وہ روکٹ کے فلور کی شیپ ہے روکٹ کی طرح تھی ڈاؤٹفل نائٹس پر داؤٹفل مطلب جو چینجبل ہو جو صحیح والی نہ ہو نائٹس پر اس کو اس لیے بولتا ہے کیونکہ ہم اس کا جو نائٹس پر ہوتا کیا ہے نائٹس پر ہمیں جو ہے ایک ٹول ہے ایک انسٹرومنٹ ہے جو گھوڑ سوار یوز کرتا ہے گھوڑے کو ڈائریکشن میں کرنے کے لیے یہ جب جیسے گھوڑا اپنی ڈائریکشن سے ہٹ جاتا ہے تو یہ جو گھوڑ سوار ہے وہ اپنے پاؤں سے وہ جو ٹول ہے اس کو ہلاتا ہے اور گھوڑے کو یہ اشارت دیتا ہے کہ اپنے ڈائریکشن میں آ جاؤ تو ہم نے غلطی کی ہے تو گھوڑا اپنی ڈائریکشن میں آ جاتا ہے اور اس پھول کو بھی ڈاؤٹفل نائٹس پر بولتے ہیں کونسولیڈا امبیگوہ کونسولیڈا امبیگوہ بھی اس کو بولتے ہیں وہ کیوں بولتے ہیں کیونکہ اس کونسولیڈا کا تو میں نے بتا دیا نا کیونکہ یہ وونڈ کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا کونسولیڈا مطلب سٹرونگ اس کا مطلب ہے سٹرونگ امبیگوہ کا مطلب کیا ہے چینجیبل کہ امبیگوہ میز چینجیبل کونسولیڈا امبیگوہ ڈیلفینی امبیگوہ میں اس کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ ڈولفن کی شیپ کی طرح بھی یہ دکھتا ہے جب اس کے فلاور برڈز جو ہے اس کے اوپن ہوتے ہیں امبیگوہ امبیگوہ کا ورڈ تبھی اس کے ساتھ نے کیا اس کی جو لائف سائیکل کے دوران جو اس کے پھول کی جو شیپ ہے وہ اس طرح چینج ہوتی رہتی ہے نئے نئے شیپ ہمیں ملتے رہے ہیں تب اس کو امبیگوہ کا ورڈی ہاں پہ جو ہے انہوں نے یوز کیا اب فیملی رینو نکلییسی اس کا جو ہے اس کا یہ ممبر ہے لاکس پر اس کا جو پارٹ ہے وہ کیا یہ لوگوں نے پڑھا تھا ایکونائٹ اور ہائیڈریسauwachی اس کیا اس کا سیٹ پارٹ یہ بہت گرافیکل سورس کیا ہے اس کا جو گرافیکل سورس ہے ہی وہ ہے یورپ نارث امریکہ اب ہم کیمیکل کنسٹوئنٹس پڑھتے ہیں اس میں کون کون سے کون کیونٹس جو ہے وہ میں امپورٹنٹ ہے ڈوئنٹی ڈوئنٹی میں جو ہے ڈیل فین آئن ڈیل فی سائن ڈیل فین اوڈین پائے جاتا ہے ڈیلفین آئین جو ہے وہ بٹر ہوتا ہے بٹر ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کا جو وہ ہے نیچر وہ کرسٹل آئین ہوتا ہے ڈیلفی سائن کا بھی نیچر کرسٹل آئین ہوتا ہے کرسٹل جو ہے اس کے بند ہیں جبکہ ڈیلفین آئیڈین کا جو نیچر ہے وہ کیا امورفوس مطلب اس کے اپنی کوئی شیپ نہیں ہوتی شیپ لس کو ہم لوگ امورفوس بولتے ہیں جس کی شیپ ہوتی ہے اس کو کرسٹل آئین بولتے ہیں ڈیلفینین ہے یہ پوائزن ہے اس کا جو تب ہی یہ جو لاکس پر کا جو لاکس پر جو پلانٹ ہے اس کا جو سیڈ ہے یہ کیا ہے اس کو پوائزن کے طور پر یوز کیا جاتا ہے یہ پوائزنس ہے ہامفل ہے اس کو ہم لوگ پھر یوز جو ہے وہ اتنا نہیں کرتے ہائی کونٹی ڈی ہائی ڈوز میں اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ کیا ہے پوائزن ہے اب ہم لوگ اس کی ڈسکرپشن کی طرف آتے ہیں کہ ڈسکرپشن کی طرف اس کے آتے ہیں کہ یہ جو پلانٹس جو ہے وہ کلٹیویٹ کب ہوتا ہے گروہ کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ سیڈ سے گروہ ہوتا ہے سیڈ کو ہم لوگ وہ کرتے ہیں لگاتے ہیں اور پھر یہ مارچ میں جو ہے وہ گروہ کر جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ ٹائم لیتا ہے ٹو ٹو تھری ایرز پھر اس کے بعد جو اس میں فلاورز لگ جاتے ہیں ٹو ٹو تھری ایرز میں جب فلاورز لگ کے اب اس کا جو پلانٹ کا جو پیٹن ہے لیوز کا وہ کون سا پیٹن ہے الٹرنیٹ پیٹن آف لیوز الٹرنیٹ پیٹن ایک کے دونوں سائیڈوں پہ ہے لیٹرل سائیڈ پہ لیوز جو ہے وہ اس طرح سے لگے ہوں گے ایک نیچے ایک اوپر ایک نیچے آمنے سامنے نہیں لیٹرل سائیڈ پہ بلکل برابر والی سائیڈ پہ نہیں ایک نیچے اور ایک اوپر یہ الٹرنیٹ پیٹن اس کو بولتے ہیں اچھا جو نیچے جو ہے لور جو ہے نا لور لیوز اس کے پیٹیولز ہوتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہ ہے پیٹیولز ہیں لور لیوز کے یہ جو اپر لیوز ہیں ان کے پیٹیول یہ جو سمال لیوز ہیں یہ الٹرنیٹ پیٹن تو ہے نظر آ رہا ہے پر اس کا مسئلہ ان کے ساتھ جو ہے وہ پیٹیول کیا ہے پیٹیول اپسن ہے یہ جو ہے وہ سمال لیوز ہیں جب یہ گروہ کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ساتھ بھی پیٹیول جو ہے وہ لگ جائیں گے اس کا الٹرنیٹ پیٹن ہے اور یہ جو حرب ہے یہ کیا ہے اینویل حرب ہے اور اس کا جو پلانٹ کی ہائٹ کیا ہے یہ ون فوٹ اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن میکسیمم جو ہے آلموس جو ہے وہ ون فوٹ ہی ہوتی ہے اور فلاورز کا جو کلر ہے اس کا وہ کیا ہوتا ہے بلیو پنگ وائٹ پرپل اس کا جو ہے فلاور کلر ہے اور اب فلاورز تو لگ گئے اب سیٹ بھی تو بنیں گے فلاورز کے بعد کیا ہوتا ہے اب اس کے بعد فلاور کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس میں ایک سیکل ایک سٹرکچر رہ جاتا جب پیٹلز گرتے ہیں اس کے بعد یہاں